اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفظہ مرزا ایڈ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید ناظرین آج ہم لائبہ خان کے گھر پر موجود ہیں جو پاکستان کی خوبصورت بولڈ ادھا کارا ہے ان کے گھر پر ہم نے چھاپا مارا ہے ایڈ کا پہلا دن ہے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ایڈ کا پہلا دن کس طرح سے گزارتی ہیں اسلام علیکم لائبہ مالیکم اسلام کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ٹاک جی سب دوستوں کا بہت بہت زیادہ عید مبارک لائبہ کیا قربانی کی ہے آج آپ نے میں نے وہ بکرا کیا اچھا تو اب کیا پلان ہے آپ کا مطلب کھانا وانا کون بنائے گا میں ہی بنا رہی تھی میرے حالت نہیں دیکھ رہی کیچن سے آئی ہوں بھاگی بھاگی اور مجھے پتا جلا جی میرے دوست آرہے ہیں عزیز آرہے ہیں تو میں نے وہ بس جلدی جلدی میں بس آپ کے پاس آگئی ہوں کیا بنا رہی تھی میں کلے جی وغیرہ جو صبح کا آپ کو پتا ہے ضروری ہوتا ہے تو وہ میں نے بنانا شروع کیا تھا تو ساتھی آپ آگئے ہوں اس ٹائم دیکھیں میرے کٹ کتنے لگئے ہمیں ہاتھوں پہ بہت زیادہ بوشت خود کاٹ رہی تھی بلکل خود خود نہیں خود کلے جی وغیرہ تو خود ہی کاٹنا پڑتا ہے اس کی چھوٹے سے سلائز اور اس کی چھوٹے سے سلائز اور اس کی چھوٹے چھوٹی تو مطلب جب گھر گر اس لئے عورتیں سمالتی ہیں بڑا مشکل کام ہے اگر گرمی میں عید آجائے بہت مشکل کام ہے اچھا لائی با بتائیں مجھے عام عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جو فلم سٹار ہوتی ہیں ہی روائنز ہوتی ہیں وہ کام نہیں کرتی ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا گھر گھر اس لی کا کیا یہ بات سچ ہے بلکل سچ ہے کہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ ساری ڈسٹی کی کچھ عورتیں کام کرتی ہیں اور کچھ تو بڑی چوزی ہوتی ہیں وہ اپنے سرور سے گریلو لائف میں رکھتی ہیں قدم اور وہ ان کو یہ زیادہ زندگی کو پسند کرتی ہیں وہ اس طرح لائف کرتی ہیں وہ میں نے نہیں کرنا وہ بڑا مزہ کرتی ہیں انجوئے کرتی ہیں کھانا بنانے میں کوکین کرنے میں میری بڑی سی ایسی آرٹس دوست ہیں جو اپنا کام خود کرنے کی بڑے عادی ہیں اور ان کو اچھا لگتا ہے کہ ہم بکرہ اید پر اپنی خود قربانی کریں اور سب دوستوں کو خود اکٹھا کریں فینمیز کو اکٹھا کریں تو بڑا مزہ آتا ہے یہ بڑا انجوئے والا ٹائم ہوتا ہے آپ کونسی والی خاتون ہیں ان میں سے آپ خود بنانا پسند کرتی ہیں میں کونسی خاتون ہوئی ہے مجھے بھی نہیں بتا میں کونسی خاتون ہوئی ہے مجھے بھی نہیں بتا لیکن مجھے اتنا بتا ہے کہ میں بڑی اچھی ہوں معصوم سی ہوں اور بڑا اچھا گھرگرستی سمالنے والی بندی ہوں اچھا تو ہزبن کیا کہتے ہیں آپ کو خود آپ کے ہاتھ کھاتے ہیں یا پھر باہر سے بھی کک وغیرہ پکائے تو کھا لیتے ہیں ہزبن جو ہیں وہ میرے ہاتھ سے کھاتے ہیں اس لئے جب سے شادی ہوئی ہے میں ہی کھلا رہی ہوں نے کھانا اور میرے ہاتھ سے نہ کھائیں تو مجھے بڑی ڈانٹ بھی پڑتی ہے مجھے کہتے ہیں تم سے شادی کس لئے کیا ہے ہوں گی سٹار اپنے گھر میں ہوگی آپ سب کو پتا ہے وہ کیسا آدمی ہے ٹھوڑا جذباتی ہے لیکن میں مینج کرتی ہوں مل کے کھانا بناتی ہوں سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم لوگ مل کے لیکن عید کا ایک سپیشل ڈے ہوتا ہے تین دن آپ کو بتا بڑے خاص ہوتے ہیں اس میں مہمانداری اور دوستوں کو دیکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ کربانی بھی ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو بھی شیئر کرنا ہوتا ہے ہمارے سب سے زیادہ بڑی بات ہوتی ہے جو غریب لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں ان کو دینا سواب سب سے پہلے کیونکہ اتنا سا گوشت بچا تھا مجھے باقی سارا میں نے تقسیم کر دیا غریبوں میں تو مجھے زیادہ فخر بھی اس بات بھی ہے کہ غریبوں کو دینا زب سے بڑا سواب ہے تین دن میاں صاحب کی کیا فرمائشوں ہوتی ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کی کھانے بناو یہ کرو وہ کرو ڈال سبزی بکرائٹ پہ وہ کھاتے سبزی ہیں اور گوشت بہت کم کھاتے ہیں گوشت کی ایک بوٹی لیں گے یہاں چھوٹا سا سلائس لیں گے تو بس وہ ہی کھا لیں گے گوشت نہیں ہو پسند کرتے ہاں میں بہت شوق سے گوشت کھاتی ہوں لیکن اتنا ساتھا بین عید پہ کھایا جاتا آپ کو باتا ہے عید کی گوشت ہر گھر میں تو خوشبو میں پھیلی ہوتی ہیں ساتھ والے گھر کا کھڑکی کھل ہو تو وہاں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہیں ہر جگہ پہ گوشت پک رہا ہوتا تو من بھر جاتا ہے تو اتنا رہفت پکاتے ہیں جتنا فیملی آجائے رشتدار آجائے ہیں سب مل کے کھاتے ہیں انجوئے کرتے ہیں پہلے دن گھر میں گزارتے ہیں دوسرا دن کس کے ساتھ سپرن کرتے ہیں فیملی میں ہاں فیملی میں انجوئے کرتا ہوں فیملی میں انجوئے کرتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں انجوئے کرتے ہیں کبھی دوستوں نے دعوت دی دی لڑکی نے فرینڈ نے تو میں ادھر چلے گئے ہم لوگ ہزبن وائف اور مطلب میری فیملی میں جو بھی میرا ساتھ ہے بیا چھوٹا ہم سب ملکے مطلب ایسی انجوئی کرتے ہیں اور بڑا اچھا مطلب عید کے دن گزرتے ہیں جتنا اچھا ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں زیادہ اچھا ہو ان لوز کی دعوت کرتی ہیں آپ کہ وہ خود آتے ہیں نہیں وہ کم آتے ہیں وہ خود بھی قربانی کر رہے ہوتے ہیں آنا جانا ادھر بھی ہوتا ہے تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ میں ادھر چلے جاتی ہوں آپ کب جاتے ہیں میں جب رات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے تب میں جاتی درمیان میں دوسرے دن کے تیسرے دن دوسرے دن پہلا دن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں خود گھر میں اپنا منیج کروں اس کے بعد پھر میں جاتی ہوں اس کے بعد گھر پھر ان لوز کے پاس جاتی ہیں اچھا ٹھیک ہے تو لائبہ اب آپ مجھے یہ بتاؤ عید جیسے عید کے دوران اگر آپ کو کوئی کال آجے کہیں انٹرویو کی کہیں ایچ ہو کی تو کیا کرتی ہو آپ بیچ میں فیملی چھوڑ کے چلی جاتی ہو اس کی بات سنیں اچھا یہ خود کب آئی ہے اید پہ ہی آئی ہے نا تو میں نے ٹائم دیا تو آئی ہے نا نہیں اگر کوئی آپ کو پھلا ہے سٹوڈیو میں اچھا یہ تو میڈیا کے بات ہو جائے گی کیوں کہ وہ کہیں کہ اچھا ہم پورے ہیں لائبہ نے ان کو دعویٰ دے دی ہے ہم پورے ہیں نہیں نہیں میں سب کو اثر میں ٹائم دینے کی بات نہیں ہوتی میرے لئے آپ سب جتنے بھی میڈیا کے چینل ہیں جتنے بھی یوٹیوبر ہیں جتنے بھی میرے شوشل میڈیا جتنے بھی فرینز ہیں تو دوست ہیں ان سے ایک ہی بات کروں گی کہ دوست ہی اپنی جگہ اور آپ سب پیار کرنے والے ہو آپ اتنا ٹائم نکال گیا ہے ہم سٹار ہونا ایک اپنی جگہ ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہ اتنے پیار سے آئی ہے میرے پاس میں نے اتنا کھانا 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 بنا رہی ہے لیکن میں کھا کے جاؤں گی دیکھا کتی پکھی ہے کھانا کھا کے جائے گی ابھی آپ نے اتنی تعریف کیا کہ آپ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں تو پھر اب بنتا ہے نا ہمارا ہم اس بات کو بتائیں لوگوں کو کہ واقعی میں جی بلکل لوگوں کو بتاتی بھی ہوں کہ کھانا میں اچھا بناتی ہوں اور مجھے فیل ہوتا ہے لیکن آپ سب کھا تو سکتے نہیں ہیں میری ڈش دیکھیں گے اگر موقع ملا پک گیا تو میں کوشش کروں کی دکھانے کی لیکن مجھے لگتا نہیں ہے ٹائم مل پائے کیونکہ ابھی تو میں نے رکھا ہے تو ٹائم لگے گا آرہا آپ لوگوں نے بہت جلدی میں ابھی آگے بھی جانا ہے انٹرویوز کے لیے ایک دوگا پہ اور پہنچنا ہے تو مجھے بتائیں یہ کھانا کہاں سے کھائے گی یہ کیا ہی رہی ہے اس کو میں نے کہا لیکن تو واہ میں تجھے دوبارہ کھانا کھانا کھلاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا لائبہ یہ مطلب کہ کچن میں تیار ہو کے گرمی میں شوہر کی فرمائش ہے کہ تیار ہو کے کھانا بنانا ہے شوہر کی کیا فرمائش ہو نہیں میرے حال دیکھو کیا ہوئے بال اجڑے ہمیں سٹیم بھونکے دیارے ہوں میں کچھن میں بڑے لات ہوں میں تو جو گھر گریستی والی عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے وہ کچھن میں ہی رہتی ہیں اور سارا دن ان کی شاید کچھن میں ہی گزر جاتا ہے ممان نوازی کھانا کھلانا آج اس کو گوش دینا اس کو پہنچا کے نہیں پہنچا بس اسی چکروں میں کچھ آ رہا ہے کچھ جا رہا ہے کچھ آ رہا ہے کچھ جا رہا ہے بس اسی طرح سین پارٹ رہتے ہیں لیکن ہاں بڑا مزہ آتا ہے کہ یہ بھی اللہ پاک ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہر سال قربانی کرنے کا ہم سب مل کے دوست اور کٹھے کرنے کا بھی یہ رب کی مرضی ہے اور بڑا مجھے ناز اپنے رب پہ کہ ہمیں ہر سال خوشیاں دکھاتا ہے تو میں بڑی خوش نصیب ہوں آپ سب بھی خوش نصیب ہیں ہم سب خوش نصیب ہیں ہمیں یہ سال قربانی کرنے کا اللہ نے موقع دیا عید کے دن کن دوستوں سے ملنا زیادہ آپ کا رجحان ہوتا ہے کہ نہیں اس والی دوست سے لازمی ملنا ہے میری کاری summary میں نے کوئی دوست کو بت peripherنے کی طرح پرمک ، کیوں کے مشغلی دیئے ہیں گر صلیب مڈی کے معنی کرنے کی ہیں اور آپ sciences کو بترگیم کن پیشیہ دی مجھے قطع اور ملت سال دور mکا کے ، مجھے آمیان سے دوست ہیں بڑا اچھا میک اپ کرتی ہیں بڑا اچھا ماشاءاللہ کام ہے اس کے بعد بیا چھوٹی بین ہم سب مل کے مطلب سیلیبریٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی اتکی بات اب مجھے آپ بتائیں پرسنل لائف کو اور پروفیشنل لائف کو کس طرح سے الگ رکھتی ہیں وہ اس لئے الگ رکھتی ہیں جب کام انڈسٹری پہ جانا ہو جیسے آپ ایک صبح اٹھ کے جوٹی دینی ہوتی ہے اپنے جوپ پہ جانا ہو سینڈل پہنے اور جوٹی پہنے تیار ہو جب بس نکل جانا آتا ہے اسی طرح انڈسٹری کی لائف بھی سیم اسی طرح ہی ہیں آپ کو یہاں پہ ذرا کیمرے کے آگے ورک کرنا پڑتا ہے ان کو ذرا ایک پسنل ڈیل دینی پڑتی ہے ایک پسنل منیج کرنا پڑتا ہے بس تھوڑا سا فرق ہے اور فرق کوئی نہیں ہے وہ بھی جوپ ہے یہ بھی جوپ ہے اور ہم کر رہے ہیں اگر شو کے دوران کوئی گھر سے ایمرجنسی کی گول آجائے تو کیا شو چھوڑ کے چلی جاتی ہے گھر پر اب بھی تک تو ایسا ایمرجنسی اللہ نہ ہی کرے کبھی کوئی کام آیا لیکن ایسا موقع آئے تو میرا خیال سے سب سے پہلے میں منیج گھر والوں کو کروں گی کیونکہ فیملی میں کوئی پروپنم آجائے تو میرا خیال سے یہ زندگی کے ایک ایسے حصے ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے یا جنہوں نے مارا ساتھ دیا ہے تو ہم ان کو انڈسٹی کے پچھے چھوڑ تو نہیں سکتے تو انڈسٹی کے ساتھ ساتھ میری فیملی پہلے اب تو آپ کی شادی ہو گئی ہے لیکن شادی سے پہلے ابھی بھی بہت فینز ہیں شادی سے پہلے کوئی ایسا فین کوئی عاشق رہا ہو جو بھولتا نہ ہو یار وہ بندہ جتھا نا اس نے پیچھا نہیں چھوڑا تھا کچھ اس ٹائپ کا ہوا ہے کبھی آپ کے ساتھ مجھے آج تا کسی سے پیار ہی نہیں ہوا مجھے پتہ نہیں کیوں لوگوں کو تو آپ سے ہوا گا نا لوگوں کو میں نہیں کہہ سکتی میرے ہزبن سے بھی مجھے جب شادی اس میرے پیچھے پڑھا تھا تو مجھے پیار نہیں تھا مجھے شادی کے بعد پیار ہوا ہے مجھے شادی کے بعد ہماری بعد میں ہوئی ہے اس سے پہلے ماری کوئی انڈسٹی نہیں ہوا ہے ہاں ون سائیڈ ان کو لوگ تھا میری شادی کے بعد تھا کیونکہ انہوں نے مجھے پسند کیا میں تو ان کو جانتی بین کی تو انہوں نے ساری میری مدر سے بات کی سارا کچھ رینجمنٹ ہمارا فیملی کے ٹیمز ہوا یہ نہیں کہ ہمارا کوئی لف میریج تھا کوئی فیر تھا ایسا کچھ نہیں تھا رینج میریج ہے اور بہت اچھی شادی جا رہی ہے اللہ کا شکر ہے چھوٹی موٹی باتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں لیکن جو کرتا ہے ہمارے اپنی دوست ہیں جو ایسی چیزیں کرتے ہیں ایک دوسرے میں میرے دوست بہت پیارے ہیں کبھی ایسا نہیں کر سکتے دوبارہ کبھی کوشش نہیں کریں گے آپ خود اچھے ہو تو سب اچھے ہیں سب سے پیاری چیز اپنے اندر کیا لگتی آپ کو شکل میں مجھے اپنی شکل پر اس لئے نیچے لگتا ہے مجھے آج تک نیرسی سے نئی کی نام ملا لائیوہ گولو مولو یہ اچھا ہے اچھی معنی ہے چھوٹ بھی کیوٹ آپ کیوٹ ہیں مجھے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ لائیوہ خان گولو مولو تمہارا گولو مولو آپ کی نظر میں نہیں اچھا ورڈ مجھے بچ پر میں جب ہی کریکٹر ملتے تھے تو وہ بھی گولو مولو کی ملتے تھے تو میں گولو مولو ہی رہتی تھی گولو مولو ہم کیوٹ کو کہتے ہیں ہاں 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 سن لیں سن لیں آپ ذرا کہہ دیں بار 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 دو مجھے آپ کیوٹ ہے ماشا اللہ جی میں کیوٹ ہوں سب سے پھر بھی دلکش ہلو نہیں میں نے آپ نے مام پر رکھا ہوا تا مجھے پتہ ہی نہیں بس دو میں ٹریک ہیں لڈکی کری اس کا مکچاری کا شو اس نے کیا تو سارا ڈلیٹ ہو بیا وہ رکوڈ ہی نہیں ہوا ہاں جی تو آجیں آپ کیا مرے میں یہ لیں مام پر رکھتے ہیں آپ کی سوڑ پر اس تھا ہاں نہیں اچھا میں ہی طرف کرتے پڑا جی بس اب آپ کی سٹارٹ کرتے ہیں کرو سٹارٹ ہاں 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 کھانے کے علاوہ آپ کی میری طرف نے یہ کی تعریف کیا ہے میرے گولوموگل وہ لوگوں نے میرا نام رکھا وہاں گوپی کا پھول آپ کی پھول کہتے ہیں آپ کو گوپی کے پھول کا ملا ہے مجھے گوبی کا بھولی ملا کیونکہ میرا ماشاءاللہ بڑی ہیلتھی تھی میں اور انڈسٹی میں سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے سب سے پیاری ملا کسی سے کبھی مطلب شکایت نہیں ملی کسی نے مجھے کبھی تورچر نہیں کیا کبھی مجھے کسی نے جسمانی بات نہیں کی کبھی کسی نے مجھے کسی قسم کی بات ہی نہیں کی کیونکہ شاید میں خود اچھی تھی یا میرا کریکٹر اچھا تھا یہ میرے لہجے میں مٹھاس تھی تو اس وجہ سے آئے تک مجھے جتنے بھی کام ملے تو میری اللہ کی نعمت سے ملے اور نعمت سے ملے میں شکر ادا کرتی ہوں مجھے اپنا بتائینا ہے جیسے ہر انسان کو ہوتا ہے اپنا آپ کو شیشے میں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز میرے میں اچھی ہے یہ اچھی ہے چیز میرے میں آپ نے کبھی دیکھے کہ آئی ایک ہنگی پیاری ہیں یہاں مجھے ایک ہی بات کہتا ہے میرے گوبی کا پھول دن پا دن پا دن پھولتا جانتے ہیں یہ دن پا دن پھولتا جانتے ہیں میرے گوبی کا پھول دن پا دن پھولتا جانتے ہیں اس کا کیا سین ہے تو بس اسی طرح ہی ہے مطلب شادی کے بعد 20 دی آپ کی وہ جو لائف انمیریٹ کے ہوتی ہے اس سے ہٹ کے آپ ہوتے ہو اس سے ہٹ کے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو لائف ہے پرسنل لائف میں اور اس میں بڑا ڈیفرنٹ ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مینج کر رہی ہوں جب تک ساتھ ہے تو زندگی کہتے ہیں جب تک ستارے ہیں تو ساتھ ہیں ہم جب تک ستارے بکھر گئے تو ہم نہ ساتھ ہوں گے کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے آپ کو مجھے لوگوں میں یا خود میں مجھے آج تک جتنے بھی میرے دوست ہیں سب سے بڑی بات اچھی لگتے ہیں کبھی کسی نے مجھ سے غلط بات نہیں کی جب نے میرے یوٹیوبر سے لگا لگا ہمیشہ سب نے مجھے عزت دی ہے اور میں بہت خوش نصیب ہوں مجھے کوئی برا بھی کہتا ہے تو میں آگر سے سمائل کر دیتی ہوں اچھا شاید اس میں مجھے کوئی برائی لگی ہے تو وہ کتنا مجھے فیل کرتا ہوگا یار لہبا تو اس طرح ہوں کی ہوگی کیا سوچتا ہوگا ٹائم اس کے پاس میرے لئے سوچنے کا ہے تو یہ میرے لئے بڑے خوشی کی بات ہے کہ وہ میرے لئے چاہے بیڈ کمنٹ بھی کرتا ہے تو میرے بار میں سوچتا تو ہے نا کہ یار یہ اس طرح کا ہے تو یہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ ہر طرح کے لوگ دنیا میں ہیں اور میں تو یہ ہی جانتی ہوں میں بڑی ہر سموک ہوں میں نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا اچھا ایکٹر میں فلم ایکٹر میں اور ایکٹرس میں کون اچھا لگتا ہے اب تو فلم ایکٹرس بنی گئے ہیں یہ پاکستانی بھی بتائیں اور انڈین بھی بتائیں انڈین میں تو میجھے لڑکیوں میں ساری صحیح ہیں اپنی جگہ لیکن پاکستان میں اگر اچھی لگتی ہے تو وہ مجھے سائمہ جی اچھی لگتے ہیں بہت چیز ورنڈر فول لیڈی اور بہت معصوم ہے وہ بھی گھر گرستی والی بندی ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سادہ سا رکھا کبھی انہوں نے اگرور نہیں تکبور نہیں کیا اور لڑکوں میں شان بھائی بہت اچھے ہیں اور وہ اس قابل ہیں کہ ان کو اچھا کہا جائے کبھی انہوں نے بیڈ ویڈیو نہیں بنائی کبھی غلط ویڈیو نہیں بنائی اور بڑا سوچ کے اور رزرپ بن کے رہتے ہیں ٹک ٹاکرز کے بارے میں کیا کہنا چاہیے ہیں ہمارے اپنے گھر کے ممبر ہیں بیا خان اور میرا چھوٹا اور اس کے بعد میرا بھائی اور اگر ٹک ٹاک میں اور دیکھے جائیں تو مجھے لڑکیوں میں اچھی لگتی ہے وہ مجھے لگتی ہے جس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں لوگ نائلہ جاتی سیاست کے بارے میں کیا خیال ہے ووٹ کس کو ڈالا تھا ابھی تک تو کسی کو نہیں ڈالا دو آزار اٹھارا کا آخری ووٹ کس کو ڈالا کسی کو بھی نہیں ڈالا کیسے کی کون صحیح لگتا ہے میں جو نولنک کی میمبر تھی اب گولڈن کارڈ تھا میرے پاس خود سادے اوڈے تھے تو جب میری پارٹی گردار ہو گی گردار لوگ کہہ رہے ہیں میری خیال سے آپ پتہ نہیں گردار ہیں وہ گردار ہیں یہ گردار ہیں مجھے کچھ نہیں پتا لیکن آج مجھے پشتاوا ہے اس ملک کے لیے کہ جس ملک کو ہم نے گوروں سے انگریزوں سے بچایا آزاد کروایا اور آج یہی لوگ ہمارے ملک کو برباد کرنے پر تلیوں میں کیا ہے ہمارے ملک میں فائدہ مجھے بتائیں ہر چیز تو آس آس تا چھنتی جائے دن با دن میں مہنگی چیزیں ہوتی جارہی ہیں گھی مہنگا ہوتا جارہا پٹرول مہنگا ہوتا جارہا آٹا مہنگا ہوتا جارہا تو پھر قریب اوام کہاں جائے گی پٹرول دیکھیں آپ لوگوں نے سائیکل نکالی کبھی سائیکل اتنی کام نظر آتی تھی اب یہ سال یہ دو ماہ پہلے مجھے سائیکل کسی کے پاس اب میں اتنی روڑ پر سائیکل دیکھ رہی ہوں مجھے لگتا ہے ہر گریب انسان اب سائیکل پر آ گیا تو کیا ہے ہمارے ملک کے حالات یہ ہمارے ملک کے اوورڈ جن کو ہم اتنی محنت سے اوورڈ دینے جاتے ہیں سیاست کے بارے میں کھڑا کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا بندہ ہے یہ ہمارے پر میں اچھا سوچے گا اسے تو ہمارے لئے ٹائم ہی نہیں ہوتا وہ جانتا نہیں کہ کبھی کوئی لائبہ خان بھی تھی کو سیاست میں اوورڈ ڈالنے آئی تھی وہ یہ چیز تب بھول جاتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ میں عمران خان ہوں یا میں نوار شریف ہوں لائبہ ایک نام لوں گی ایک ایک سیاست میں سے آپ نے ایک کمنٹ کرنا ہے رہام خان اس گوڈ اس حق دار ٹھیک ہے شیخ رشید پونڈی باس بلو رانی گوڈ وہ بھی گوڈ ہے نہیں وہ اس لئے گوڈا کیونکہ وہ کچھ چمچلی کی ہے کو کچھ نہیں کہتی اچھا ایک فلائٹ میں آپ کو بارہ گھنٹے سفر کرنے کا موقع ملے تین آپ کے سیاسی پرسنالٹیز آپ کے ساتھ ہوں آسف زرداری ٹھیک ہے شباز شریف اور یہ دوسرا کیا نام ہے تارل قادری ٹھیک ہے میں میرا خواہ سے آپ سے زرداری کے ساتھ زیادہ کمپرڈنٹ فیل کروں گی کیونکہ وہ بندہ بادچیت میں بھی ذرا اچھا ہے سڑیل نہیں ہے شرارتی شرارتی ہے شرارتی بیسی بہت کرتے ہیں سب کے پتہ بہت شرارتی ہیں بہت نوٹی حرکتیں بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے نوٹ بیٹ تو ان کے ساتھ آپ بارہ گھنٹے گزار سکتی ہیں ہاں جی سفر میں گزار سکتی لائف میں نہیں اچھا ایک لاس سوال یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے اور پاکستان کے عوام کو بھی لگتا ہے کہ جو پاکستان کی فلم انڈسٹری ہے یہ پہلے جیسے اس میں بات نہیں رہی کافی ڈوب چکی ہے یہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں پاکستان کی انڈسٹری کیوں ڈوبی ہے وہ ہمارے خود کے حرکتوں سے ڈوبی ہے نہ یہاں پہ سرمایہ ہے نہ یہاں پہ آمدنی ہے نہ یہاں پہ آج یقین کریں میں سب کے سامنے موہ پہ کہہ رہی ہوں کہ ہر بندہ تو یہاں پہ کھوڑ پروڈوسر بنا ہوا ہے کوئی نئے اپنی پروڈکشن بنائی ہوئی ہے جس سے پوچھو کبھی جب ہمارا ٹائم تھا میں ریلیٹی بات کر رہی ہوں گائز گسہ نہ کیجے گا اللہ آپ کو سب کو نیو ٹیلنٹ کو کامیاب کرے آپ یقین کریں کسی سے پوچھنے جی فلانے کی وہ پروڈکشن ہے جی فلانے کی وہ پروڈکشن ہے کبھی پروڈکشن بہت کام ہوتی تھی جس میں ہم لوگ کام بھی کرتے تھے اور ہمیں کام محنت کا ملتا بھی تھا اب جی پروڈکشن کام اور پونڈی بازی اور ڈرامے بازی زیادہ ہوتی ہے تو ایسی پروڈکشن نہ بنائے عورتوں کی بیٹیوں کی عزت کریں کام دینے والا آپ کو کام کا کیا پتہ جس کو شان نہیں جانتا اس کو کسی نے کیا کام دینا ہے شان کو کاسٹ کرنے والا جو پروڈکشن ہے وہی کی پروڈکشن ہے کسی نئی فلم آ رہی ہے میری مووی آ رہی ہے عشق میران مول کس کے ساتھ ہم صدر ماہیز صاحب ہیں اور اس میں شفکا چیما صاحب ہیں اس میں میں خود ہوں اس میں ماری اور بھی کاسٹ ہے رحیلا آگا جی ہیں بہت سے ریلیزنگ ڈیٹ کب میرا خیال سے یہ عید کے بعد ہوتی لیکن اب چھوٹی عید پر چلی گیا انہوں نے ریلیز ہونی تھی تو سیلمے میں تھوڑا سا عشب بننا ہوا ہے تو وہ فلم نہیں ریلیز ہو پائی تو میری دعا ہے کہ وہ جب بھی ہو لیکن سترہ ماہ آج کو ریلیز ہوئی تھی تو بجھے بڑا دکھ ہو گیا کہ نہیں ہوئی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گی حکومت سے کیا کہنا چاہیں گی حکومت پر آگے تو ہر بندہ رو رہا ہے اور ہر تانے ہی دے جا رہا ہے تو تانے دینے کے لیے حکومت آپ جو لگتا پیدا ہوئی اور کچھ نہیں ہے تو اپنی عوام سے کہوں گی جو بہت اچھے ہیں سٹرونگ فیملی سے بلانگ رکھتے ہیں ان سے یہی کہوں گی کہ عید پہ چاہے آپ چھوٹا بکرا یا ویڑا یا کچھ بھی کر لیں قربان لیکن یہ دیکھیں کہ میں پھڑی میں نہ آکے بہت کچھ کر رہا ہوں یہ پھڑی بازی نہ تب اچھی لگتی ہے جب آپ کی عوام گریب لوگ خوش ہے تو وہی کوشش کریں کہ کچھ پیسے بچا کے اپنی عوام کے کسی لوگوں کو باہر گلی میں مدد کر رہا ہوں وہ بھی عبدوستی ہوتے ہیں جو غریب کا خون لوگ چوس رہے ہیں تو ہم لوگ اگر تفیق ہو تو میں تو کوں گی سب کو دیں میرے پاس اگر ہے تو میری کوشش ہوگی میں دوں گی نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں کروں گی تو اس ویے سے بکرے چاہے آپ پچاس کر لو چاہے ایک کر لو سواب ہوتنہ ہی ہے پچاس کرنے سے کوئی سواب نہیں مل جاتا تو میری تو یہی دوا ہے دیکھیں اپنی عوام کا سوچیں آپ خود عوام ہماری بہت پریشان ہے ان کے لئے حالات ان کے گھروں میں اس طرح عید پہ گوشت دیں ان کو ان کے ساتھ ایک گی کا پیکٹ بھی دیں بہت ضروری ان کا سودہ بھی ساتھ ساتھ دیں تو بہت خوشی ہوگی بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا لائبہ ہمارے ساتھ موجود تھی ہمیں اجازت دیجئے کیونکہ میں تو لائبہ کے ہاتھ کا کھانا کھا کے جاؤں گی اور اپنا بہت بہت خیال لکھیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ اب یہ دیکھو بیس منٹ ہندے رکوڑنگ جار رہی ہے یہ دیکھو بیس منٹ ایکیس سیکنڈ ہوگی اچھا ہزبنڈ نے کبھی تعریف کی کھانے کھانے کے علاوہ آپ کی میری طور پر نے یہ کی تعریف کی میرے گولومولون نے میرا نام رکھا گوپی کا پھول تو پتہ نہیں کس کا پھول آپ کو گوپی کے پھول کا ملا ہے تمغا مجھے گوپی کا پھول ہی ملا ہے کیونکہ میرا ماشاءاللہ بڑی ہیلتھی تھی اور انڈسٹی میں سب سے بڑی بات ہے مجھے سب سے پیاری ملا کسی سے کبھی شکایت نہیں ملی کسی نے مجھے کبھی ٹورچر نہیں کیا کبھی مجھے کسی نے جسمانی بات نہیں کی کبھی کسی نے مجھے کسی قسم کی بات ہی نہیں کی کیونکہ شاید میں خود اچھی تھی یا میرا کریکٹر اچھا تھا یا میرے لہجے میں مٹھاستی تو اس وجہ سے آج تک مجھے جتنے بھی کام ملے تو میری اللہ کی نعمت سے ملا ہے اور نعمت سے ملا ہے میں شکر عدا کرتی ہوں مجھے اپنا بتائینا جیسے ہر انسان کو ہوتا ہے اپنا آپ کو شیشے میں دیکھتے ہیں یہ چیز میرے میں اچھی ہے آپ نے کبھی دیکھے کہ لائپل ماری آنکھیں پیاری ہیں لائپل ماری ہونی ہیں مجھے ایک ہی بات کہتا ہے میرے گو بھی دن پر دن پھولتا جانتے ہیں یہ دن پر دن پھولتا جا رہا ہے میرے گو بھی دن پر دن مٹھا جا رہا ہے میرے گو بھی دن پر دن مٹھا جا رہا ہے اس کا کیا سین ہے تو بس اسی طرح ہی ہے شادی کے بعد آپ کی جو لائپ انمریٹ کے ہوتی ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مینج کر رہی ہوں جب تک ساتھ ہے تو زندگی جب تک ستارے ہیں تو ساتھ ہیں ہم جب تک ستارے بکھر گئے آپ کو مجھے لوگوں میں یا خود میں مجھے آج تک جتنے بھی میرے دوست ہیں سب سے بڑی بات اچھی لگتے ہیں کبھی کسی نے مجھ سے غلط بات نہیں کی ہمیشہ سب نے مجھے عزت دیا اور میں بہت خوش نصیب ہوں مجھے کوئی برا بھی کہتا ہے تو میں اگر سے سمائل کر دیتی ہوں اچھا شاید اس میں مجھ میں کوئی برائی لگی ہے تو وہ کتنا مجھے فیل کرتا ہوگا یار لائپ بات اس طرح ہوگی کیا سوچتا ہوگا ٹائم اس کے بعد میرے لئے سوچنے کا ہے تو یہ میرے لئے بڑے خوشی کی بات ہے کہ وہ میرے لئے چاہے بیڈ کمنٹ بھی کرتا ہے تو میرے بار میں سوچتا تو ہے نا کہ یہ اس طرح کا ہے تو یہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ ہر طرح کے لوگ دنیا میں ہیں اور میں تو یہ ہی جانتی ہوں میں بڑی ہس موک ہوں اچھا ایکٹر میں اور ایکٹرس میں کون اچھا لگتا ہے اب تو سلم ایکٹرس بنی گئے یہ پاکستانی بھی بتائیں اور انڈین بھی بتائیں انڈین میں تو مجھے لڑکیوں میں ساری احسائی ہیں اپنی جگہ لیکن پاکستان میں اگر اچھی لگتی ہیں تو مجھے سائمہ جی اچھی لگتی ہیں بہت چیز برندر فول لیڈی اور بہت معصوم ہے وہ بھی گھر گرستی والی بندی ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سادہ سا رکھا کبھی انہوں نے اگرور تقبور نہیں کیا اور لڑکوں میں شان بھائی بہت اچھے ہیں اور وہ اس قابل ہیں کہ ان کو اچھا کہا جائے کبھی انہوں نے بیڈ ویڈیو نہیں بنائی کبھی غلط ویڈیو نہیں بنائی اور بہتا سوچ کے رضب بن کے رہتے ہیں ٹک ٹکرز کے بارے میں کیا کہنا چاہیے اپنے گھر کے ممبر ہیں بیا خان اور میرا چھوٹا اور اس کے بعد میرا بھائی اگر ٹک ٹک میں اور دیکھے جائیں تو مجھے لڑکوں میں اچھی لگتی ہے وہ مجھے لگتی ہے جس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں لوگ نائلہ جاتی اچھا سیاست کے بارے میں کیا خیال ہے ووٹ کس کو ڈالا تھا ابھی تک تو کسی کو نہیں ڈالا 2018 کا آخری ووٹ کس کو ڈالا ہے کسی کو بھی نہیں ڈالا کیسے کون صحیح لگتا ہے آپ گولڈن کارڈ تھا میرے پاس خود سادے ادھے تھے تو جب میری پارٹی گردار ہوگی گردار لوگ کہہ رہے ہیں آپ پتہ نہیں گردار رہی ہیں وہ گردار رہی ہیں یہ گردار ہے مجھے کچھ نہیں پتا لیکن آج مجھے پشتاوہ ہے اس ملک کے لیے کہ جس ملک کو ہم نے گوروں سے انگریزوں سے بچایا ازاد کروایا اور آج یہی لوگ ہمارے ملک کو برباد کرنے پر طلعوں میں کیا ہے ہمارے ملک میں فائدہ مجھے بتائیں ہر چیز تو آسا آسا چھنتی جائے دیکھیں آپ لوگوں نے سائیکل نکالی کبھی سائیکل اتنی کام نظر آتی تھی اب یہ سال یہ دو ماہ پہلے مجھے سائیکل کسی کے پاس اتنی نظر اب میں اتنی روڑ پر سائیکل دیکھ رہی ہوں مجھے لگتا ہر غریب انسان اب سائیکل پر آگیا تو کیا ہے ہمارے ملک کی حالات یہ ہمارے ملک کے ایورڈ جن کو ہم اتنی محنت سے ایورڈ دینے جاتے ہیں سیاست کے بارے میں کھڑا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا بندہ ہے یہ ہمارے پارے میں اچھا سوچے گا اسے تو ہمارے لئے ٹائم ہی نہیں ہوتا وہ جانتا ہے کہ کبھی کوئی لائبہ خان بھی تھی سیاست میں اوورڈ ڈالنے آئی تھی وہ یہ چیز تب بھول جاتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ میں عمران خان یا میں نمار شریف ہوں لائبہ ایک نام لوں گی ایک ایک سیاست میں سے آپ نے ایک کمنٹ کرنا ہے رحم خان اس گوڈ اسحاق ڈال ٹھیک ہے شیخ رشید پونڈی باس بلو رانی وہ بھی گوڈ ہے نہیں وہ اس لئے گوڈ ہے کیونکہ وہ کچھ نہیں کہتی اچھا ایک فلائٹ میں آپ کو بارہ گھنٹے سفر کرنے کا موقع ملے تین آپ کے سیاسی پرسنالٹیز آپ کے ساتھ ہوں آسف زرداری ٹھیک ہے شباز شریف اور یہ دوسرا کیا نام ہے تاہرال قادری میں میرا خواہ سے آپ سے زرداری کے ساتھ زیادہ کمفرڈنٹ فیل کروں گی کیونکہ وہ بندہ بات چھت میں بھی اچھا ہے سڑیل نہیں ہے شرارتی ہے شرارتی ہے شرارتی ہے بہت نوٹی حرکتیں بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ بارہ گھنٹے گزار سکتی ہیں سفر میں گزار سکتی ہے لائف میں نہیں اچھا ایک لاست سوال یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے اور پاکستان کی امام کو بھی لگتا ہے کہ جو پاکستان کی فلم انڈسٹری ہے یہ پہلے جیسے اس میں بات نہیں رہی کافی ڈوب چکی ہے یہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں پاکستان کی انڈسٹری کیوں ڈوبی ہے وہ ہمارے خود کے حرکتوں سے ڈوبی ہے نہ یہاں پہ سرمایا ہے نہ یہاں پہ آمدنی ہے نا یہاں پہ آج یقین کریں میں سب کے سامنے مو پہ کہہ رہی ہوں کہ ہر بندہ تو یہاں پہ خود پروڈوسر بنا ہوا ہے کوئی نئے اپنی پروڈکشن بنائی ہوئی ہے جس سے پوچھو کبھی جب ہمارا ٹائم تھا میں ریالیٹی بات کر رہی ہوں گز گسہ نہ کیجے گا اللہ آپ کو سب کو نیو ٹیلنٹ کو کامیاب کریں آپ یقین کریں کسی سے پوچھنے جی فلانے کی وہ پروڈکشن ہے جی فلانے کی وہ پروڈکشن ہے تو ایسی پروڈکشن نہ بنائے عورتوں کی بیٹیوں کی عزت کریں کام دینے والا آپ کو کام کا کیا پتہ جس کو شان نہیں جانتا اس کو کس نے کیا کام دینا ہے شان کو کسٹ کرنے والا جو پروڈکشن ہے وہی کی پروڈکشن ہے اور چھوٹے لوگ بھی کر رہے ہیں بس اپنے لگے ہمیں محنتوں پر اللہ کامیاب کرے سر میں تک فلم لے جانا بہت مشکل کام ہے آپ کی گونسی نئی فلم آ رہی ہے میری مووی آ رہی عشق میران مول کس کے ساتھ؟ ہم سفدر ماہی صاحب ہیں اور اس میں شفکا چیما صاحب ہیں اس میں میں خود ہوں اس میں اور بھی کاسٹ ہے رہیلا آگا جی ہیں بہت سے دکھتا ہے ریلیزنگ ڈیٹ کبھی؟ میرا خیال سے یہ عید کے بعد ہوتی لیکن اب چھوٹی عید پر چلی گئی انہوں نے ریلیز ہونی تھی تو سیل میں میں تھوڑا ایشوی بننا ہوا ہے تو وہ فلم نہیں ریلیز ہو پائی تو میری دوا ہے کہ وہ جب بھی ہو لیکن یہ سترہ ماہ آج کو ریلیز ہوئی تھی تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ نہیں ہوئی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گی حکومت سے کیا کہنا چاہیں گی؟ حکومت پر آگے تو ہر بندہ رو رہا ہے اور ہر تانے ہی دے جا رہا ہے تو تانے دینے کے لیے حکومت ہے مجھے لگتا پیدا ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہے تو اپنی عوام سے کہوں گی جو بہت اچھے ہیں سٹرونگ فیملی سے ملونگ رکھتے ہیں ان سے یہی کہوں گی کہ عید پہ چاہے آپ چھوٹا بکرا یا ویڑا یا کچھ بھی کر لیں قربان لیکن یہ دیکھیں کہ میں پھڑی میں نہ آکے بہت کچھ کر رہا ہوں یہ پھڑی بازی نہ تب اچھی لگتی ہے جب آپ کی عوام غریب لوگ خوش ہیں تو وہی کوشش کریں کہ کچھ پیسے بچا گے اپنی عوام کے کسی لوگوں کو باہر گلی میں غریب لوگ بلا گے پانچ پانچ ہزار بھی دے دیں نا سمجھیں میں ویڑے میں سے کچھ پیسے اپنے غریب دوستوں کو بھی دے رہا ہوں مدد کر رہا ہوں وہ بھی اب دوست ہی ہوتے ہیں جو غریب کا خون لوگ چوس رہے ہیں تو ہم لوگ اگر تفیق ہو تو میں تو کنگی سب کو دیں میرے پاس اگر ہے تو میری کوشش ہوگی میں دوں گی نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں کروں گی تو اس ویسے بکرے چاہے آپ پچاس کر لو چاہے ایک کر لو سواب ہتنے ہیں پچاس کرنے سے کوئی سواب نہیں مل جاتا تو میری تو یہی دوائے دیکھیں اپنی عوام کا سوچیں آپ خود عوام ہماری بہت پریشان ہے ان کے لئے احلاد ان کے گھروں میں اس طرح عید پر گوشت دیں ان کے ساتھ ایک گی کا پیکٹ بھی دیں بہت ضروری ان کا سودا بھی ساتھ ساتھ دیں تو بہت خوشی ہوگی مجھے بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا لائبہ ہمارے ساتھ موجود تھی ہمیں اجازت دیجئے کیونکہ میں تو لائبہ کے ہاتھ کا کھانا کھا کے جاؤں گی اور اپنا بہت بہت خیال لکھیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ